تو چند شیکر آزاد صاحب کا گناہ یہی ہے کہ اس نے جو کمنلائز کیا جا رہا تھا ایشو یہ ایکسپوز کیا کہ یہ اسی ایسٹی او بی سی اور دوسری مائنورٹیز کے خلاف مسلمانوں سے بھی زیادہ ہے اور اس نے اس بات کے تتے رکھے باوہ صاحب ڈاکٹر بھیم راہ امبیٹ کر کا سمیدان پڑا وہاں پہ یہی اس کا گناہ ہے اسی وجہ سے صرف پر صرف اسے ہی بند کیا گیا ہے کسی اور کو نہیں بند کیا گیا آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کا بھی شہ ہے اور اس بات کو آپ لوگوں کو آگے بڑھانا ہے اور اس بات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے کہ اس اندھیرے بھرے دور میں کونسی ایسی ایک چنگاری ہے کونسی ایسی ایک مشال ہے جو سرکار کے سامنے ٹوٹے گی نہیں اور جو انٹیلیکچول لیول پہ بھی سرکار کی ہر چال کو ناکام کرنے کے لیے کافی ہے چند شہکر صاحب کی بہادری کے بارے میں میرے خیال سے ابھی اس دیش میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اور ہے بھی نہیں چند شہکر صاحب کی بہادری جو کی کنسسٹنسی سے چلی آ رہی ہے کوئی ایک بار جیل نہیں گئے وہ اس دور میں بلیدانی ٹیسٹ ہے سب سے بڑا ٹیسٹ اگر کوئی ہے تو وہ بلیدان دینے کی شمتہ ہے جو ہمارے لیڈرز ہیں اور جو ہمارے قائد ہیں یہ سب سے بڑا ٹیسٹ ہے اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے لیکن چند شہکر صاحب کیا صرف ایک بہادری ریکھتی ہیں انہوں نے سرکار کی جس سازش کو جامعہ مزید کی سیڈیوں سے ایکسپوز کیا یہ ان کی بہادری سے بھی زیادہ قابلیت ہے یہ ہے ان کی بہادری سے بھی زیادہ قابلیت کہ انہوں نے ایک جھچکے میں سرکار کی اتنی بڑی سازش کو ہو چاہے ہم لوگ کتنا بھی پیٹس کرتے رہے تھے کہ مسلمانوں کو بچانا ہے مسلمانوں کے خلاف ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا تھا انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ مسلمانوں سے بھی زیادہ دوسرے جو پچھڑے ورگ ہیں ان کے خلاف ہیں تب سے سرکار ایک دم بکھلا گئی اور اسی رات کو خود پولیس تھے ہم لوگ صبح ڈیڑھ بجے سے لے کے چھے بجے تک آپ لوگ دیکھ لیجئے تیس پولی جبکہ سرکار نے پچاس بار کوشش کی جامعہ مزید سے جھگڑا کرنے کے کروانے کی جھگڑا نہیں ہوا تو وہاں سے دو کلومیٹر دور پولیس ٹیشن دریہ اگنس کے سامنے ایک پولیس آفیسر کی کار خود جلا کے جھگڑا وہاں کرانے کا محول بنایا اور خود ہی جو لوگ پیدل چل کے دور دور سے آ رہے تھے ان پر لاتی چارج کیا ان پر گولی چلائے گا تو یہ کیوں ہوا کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں جامعہ مزید کی سیریو سے جا کے کہا یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے یہ سی ایسٹیز کے زیادہ خلاف ہے ہو بیزیز کے زیادہ خلاف ہے اس لیے سرکار کو اکھلا گئی اور اس لیے رات کو دھائی بجے ان کو اریشٹ کیا گیا جامعہ مزید سے اگر آپ لوگ ایف آئی آر پڑھو گے تو آپ سب ہی لوگوں کو جن کا لیگر بیک گراؤن بھی نہیں ہے ان کو ہسی آئے گی کہ ان کے خلاف تو کوئی الیگیشن ہی نہیں ہے پوری ایف آئی آر میں چند شیکر کے خلاف کوئی الیگیشن نہیں ہے اور انہی کو ملزم منا رکھا ہے خود ایف آئی آر مانتی ہے کہ انہوں نے ایک کال دی سمیدان کی رکشہ کرنے کی اب سمیدان کی رکشہ کرنا کوئی گناہ ہے تو یہ گناہ تو ہم سب آپ سب شند شیکر صاحب بھی اور سب گناہ کریں گے اور کرتے رہیں گے اس میں تو کوئی شرم اور شک اور شبے کے گنجائش ہونی نہیں چاہیے اور یہ خود مانا ہے ایف آئی آر نے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی ایف آئی آر ہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے اور کچھ نہیں کیا صرف سمیدان بچانے کے لیے ایک کال دی جس کال کو سنگے لاکھوں لاکھوں لوگ آگئے وہاں اور کیونکہ یہ سرکار مان رہی ہے کہ جمنا پار سے لوگ پیدل آ رہے تھے کیونکہ اب یہ اوبیسی بات ہے کیوں پیدل آنا پڑ رہا تھا لوگوں کو کیونکہ میٹرو بند کر دی دی ریل بسز بند کر دی دی دوسرے چیز نے بھی بات دی ہم سے سب جگہ بیریکیش لگا کے روک رہے تھے اس کے بعد بھی لاکھوں لوگ اکٹے ہو گئے ایک آواز پہ تو یہ سرکار کی سب سے بڑی تکلیقی تھی اس کے بعد دیکھئے اس کے ترند بعد علاوہ آئی کورٹ میں ایک پیٹیشن لگائی جاتی ہے کہ ان کی جو جن کیسز میں انہیں بیل ہوئی ہے وہ بھی کینسل کر دو اس سے بھی شانتی نہیں ملی تو یوپی میں جو ان کے خلاف کیسز تھے بھی نہیں وہ سارے کیسز الائیو کر دیئے گازی آباد میں نوئیڈان میں آپ کو سازش بتا رہا ہوں کتنے ہائیسٹ لیول پر یہ سازش ہو رہی ہیں پردان منطری صاحب کو آپ سب لوگوں نے راملیلہ میدان میں چند شکر ازاد صاحب کو دو دن بعد ارسٹ کے دو دن بعد صرف راملیلہ میدان سے آپ نے سب سنا تھا کہ انہوں نے ان کا ہی نام لے کے ایک طرح سے اشارے میں یہ بتایا کہ کچھ دلت نیتا آپ لوگوں کو یاد ہوگا پردان منطری نے خود راملیلہ سے راملیلہ میدان سے یہ بولا تھا کچھ دلت نیتا بھی اس بارے میں بھرانتیاں پھیلارہے ہیں یعنی کہ چند شکر صاحب نے جو یہ بتایا تھا کہ یہ SCSTOBC اور دوسری مائنورٹیز کے خلاب بھی ہے یہ بھرانتی کون پھیلارہ تھا ردان منطری کے شبدوں میں ایک ہی ویکتی پھیلارہ تھا جسے دو دن پہلے ارسٹ کیا تو آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے جامہ مسجد کے جو سوکالڈ امام صاحب ہیں انہوں نے بھی چند شکر کا نام لے کے جب ہم رات کو ساڑھے نو دس پجے تک واپے تھے انہوں نے بھی چند شکر کا نام لے کے بولا تھا ان کے بارے میں کہ یہ جو ہے یہاں سے ان کو ہٹ جانا چاہیے اس سے اور امیت شاہ صاحب ڈاریکٹ امام صاحب کے ٹچ میں تھے یہ بات پوری دنیا جانتی ہے اس میں بھی کوئی شکر شکر کی گنجائش آپ سبھی لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے جو لوگ جامہ مسجد پہ تھے ان لوگوں نے خود ہی سنا ہوگا تو امیت شاہ صاحب کی بھی نظر ان کے اوپر پڑی ہے اور کسی کو نہیں دیکھتی پردان منطری جو ہیں سوکالڈ وہ بھی سوکالڈ جان کے یوز کر رہا ہوں کیونکہ گریمہ مینٹین نہیں کرتے تو سوکالڈ ہو جاتے اسی لئے یوز کر رہا ہوں تو میں لائر ہوں دھیان سے ہی یوز کرتا ہوں کیونکہ نریندر موڈی صاحب جو ہیں پردان منطری پت کی گریمہ کو اتنا نیچہ کر چکے ہیں تو ہمیں لوگوں کو اسی لئے باتیں بولنی پڑ رہی ہیں امیچہ صاحب ہوم منسٹر کی پت کی گریمہ کو اتنا زیادہ گندہ کر چکے ہیں جس پوسٹوں پہ سدار پٹیل صاحب جیسے لوگ بیٹے ہو اس لئے ہم لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ہماری ضربان لڑکڑاتی ہے کئی بار ان کو گریمہ منطری یا پردان منطری بولتے ہو تو یہ وجہ ہے اس کی تو امام صاحب جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحہ کہتے ہیں یا کہلوانا پسند کرتے ہیں وہ ہی ان کا نام لے کے ان کو کٹیسائز کر رہے ہیں جامعہ مسجد کے جب یہ ہم سردی میں سیڈیوں پہ بیٹھے تھے تو وہ ہمارا وہ اپنے اندر ایسی کمرے سے بیٹھ کے اناؤنسمنٹ کر رہے تھے ہمارے خلاف کیونکہ امید شاہ صاحب نے ان کو بولا یہ بات سمجھنے کی ہے تو ایسے ایسے لوگ جن کو دیکھ کے آپ کو شوق لگ جائے گا کہ یہ لوگ بھی رسس کے ٹچ میں ہیں ایسے ایسے سب لوگ سب لوگ ہمارے خلاف جند شکر کے خلاف کھڑے ہیں کیوں کڑے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس دیش میں منوباد کو سب سے بڑا خطرہ چند شکر ازاد ہیں بابا صاحب ڈاکٹر بھیم رہا ہم بیٹھ کر ہیں اور چونکہ یہ ان کی مشاہد سب سے اوچھی اٹھا کے چل رہے ہیں تو آج کی تاریخ میں یہی سب سے بڑا خطرہ ہے یہ بات آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھنی ہے سب ہی بددی جیوی لوگوں کو اسی لیے ہمیں سب ہی لوگوں کو ان کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں کیونکہ یہ وقتی نہ ٹوٹے گا نہ دبے گا نہ کسی لالچ میں آئے گا اور اس کے پاس ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے آزار اور ایسے ہتھیار رہیں گے کہ آر ایس ایس کی ہر چال اپنی بددی سے ناکام کر پائے گا جیسے ڈاکٹر ساب بابا صاحب بھیم راہ ام بیٹ کر نے کیا تھا سبیدان لکھ کے ہزاروں سال کی جو کوپ رتھائیں تھی چھوہ چھوٹ کی ایک پین سے ایک کلم سے ایک ووٹ کا عدی کار دے کے سب کو سب کو اس دیش کا مالک صرف ایک آرٹیکل سے بنا دے یہی طاقت ہے دماغ کی کلم کی جس کا استعمال ہم لوگ سب کر رہے ہیں چھنڈ شکر صاحب کر رہے ہیں اسی لیے سب سے زیادہ خطرہ سرکار کو انہی سے ہے باقی کسی سے کوئی چندہ نہیں ہے یہ جو سپونٹینیس مومنٹ ہے آپ سمجھ لیجئے اس بات کو کوئی پولٹیکل پارٹی میں کسی سنسطہ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنے لوگ وہ پورے دیش بھر میں پورے بھارت میں اکھٹے کر سکے لیکن سرکار کیا بولوئے یہ پولٹیکل پارٹی کر رہی ہے وہ پولٹیکل پارٹی کر رہی ہے وہ پی ایف آئی کر رہی ہے یہ ایسٹی پی آئی کر رکھی ہے ان سبھی میں آپ لوگ خود دماغ لگا کے سوچئے کسی میں اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ جتنی جنتہ اس وقت سڑکو پہ ہے اس کا 0.0001% بھی یہ لوگ کوئی بھی سب مل کے بھی کھٹے کر پائیں یہ ہے سچائی لیکن کریڈٹ کسی دینا ہے گالی دے کے پردھان منطری جی کو کریڈٹ کسی دینا ہے رسس کے لوگوں کو بی جے پی کے لوگوں کو یہ سب دوسری پولٹیکل پارٹی ہوں یہ بھی سمجھنے کا بھی شہی ہے کیونکہ ان سے خطرہ نہیں ہے خطرہ کئی اور ہے جس کی آواز دبائی جا رہا ہے یہ بھی بہت سبجھنے کا بھی شہی ہے میں یہ بھی بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری پولٹیکل پارٹی اور جو سنسطان کا نام جو رسس کے بی جے پی لے رہی ہے یہ اتنا بڑا جن سہلاب اکھٹا کرنے میں بلکل اکشم ہیں یہ نہیں کر سکتے سب لوگ مل کے کے یہ جنتہ کی آواز ہے یہ سویدھان بچانے کے لیے جنتہ کی آواز ہے جنتہ کے جو لوگ ہیں وہ سویم کر رہا ہے اب ان کی جو ہیلز کنڈیشن ہے وہ بھی بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ سبھی لوگوں کو اور میں ابھی ان سے ٹیوزدے والے دن پچھلے ٹیوزدے کو ملنے گیا تھا جیل میں تو میں نے خود ان کے ہاتھ سوجے بے دیکھے تو میں نے پوچھا ہاتھ کیوں سوج رہے ہیں آپ کے تو انہوں نے تب کیونکہ ان کی ایک بات یہ مجھے سمجھنے نہیں آتا حالانکہ ان کو ہم سب لوگ مل کے سمجھائیں گے کہ وہ یہ ایسے پکڑتے ہیں کہ جو جو میرے ساتھ گرفتار ہوگا جب تک وہ نہیں چھٹے گا میں اپنی بیل نہیں لگاؤں گا اس بار بھی انہوں نے ویسا ہی کیا حالانکہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی پھر بھی انہوں نے یہ کہا اور ہم سب لوگوں کو ہمارے سمجھانے کے باوجود بھی مجبور کیا کہ آپ میری بیل نہ لگائیں جب تک میری والی ایف آئر میں سب ہی لوگ باہر بیل پہ نہیں آ جاتے تو ہم لوگ اب بیل لگائیں گے منڈے کو جب وہ سب ہی لوگوں کی بیل ہو مگر ان کی کنڈیشن ایسی تھی کہ ان کو سانس لینے بھی دکت ہو رہی تھی ان کے ہاتھ بھی سوج رہے تھے تو میں نے ہی اس سے پوچھا تو تب بتایا کہ مجھے صبح صبح زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ جیل میں بھی ان پر حملہ ہو اس کے بعد جب ہم نے اپلکیشن لگائی تو پہلا جو جواب آیا اس میں جیل کے ڈاکٹرز نے پوری چیزیں نریٹ کی کہ کس پرکار سے ان کو ویبین بیماریاں ہیں اور اس میں پولیس آئی تھیمیاں بھی لکھا اوپر کہ انہوں نے بتایا ہے مگر جیل کا ڈاکٹر جب اگلے دن آتا ہے اس میں یہ بھی لکھا ہوتا وہاں سے ہمیں بتا لگا کہ ان کے اوپر اسولٹ بھی ہوا ہے جیل کے اندر یہ بھی ہمیں ریپورٹ سے معلوم پڑا انہوں نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم نے یہ بات جب کوٹ کو بتائی اگلے دن تو ایک تو پولیس جو کی یونین آف انڈیا ہے جو بھارت سرکار ہے رسز کی ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اپوز کرے ان کی بیل تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یا بیل بھی چھوڑ دیجئے میڈیکل کے پہ جو ہم نے یہ کہا کہ ان کو ایمز جا کے جہاں ان کے ڈاکٹرز جو بہت سالوں سے ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں کم سے کم وہی دیکھ لیں تو گورنمنٹ کاؤنسل اور جو دلی پولیس ہے وہ منا کرے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دلی سرکار نے بھی دلی سرکار کا ڈاکٹر ہیں جیل کے انہوں نے بھی یہ کہا کہ بیمار نہیں اور یہ کہا کہ مجھے آج تک پہلے دن کی بات بتا رہا ہوں آپ کو پولیسی سائیتھیمیا ہے ان کو پتا ہی ہی ہے جبکہ ان کی خود کی ریپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے ہمیں بتایا اس طرح کی عجیب باتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد اگلے دن بھی جب ڈاکٹرز نے اور جیل کے سٹاف نے اور دلی پولیس کے وکیل نے اور پبلک پروسکیوٹر نے سب نے آکے منع کیا تب ہم لوگوں نے سارے ریکارڈز دکھائے ڈاکٹر جج صاحب کو تب انہوں نے نہ صرف ان سفیل لائرز کو بلکہ دونوں گورنمنٹس کو بھی لگا رہا وہ آرڈر میں بھی آئیے بات بلکہ ان کو طرح پھر ایمز جانے کا آرڈر بھی کیا اب ایمز میں ہم لوگ کل گئے تھے اتنا جو سنگین اور جس کو اتنا بڑا گتی مانا جا رہا ہے دیش کی جنتہ دوارہ ایمز کے پاس کل ان کو دیکھنے کے لئے ڈاکٹر نہیں تھا دیکھ لیجئے آپ ہو کیا رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس دیش میں ایمز کے پاس ان کو کل دیکھنے کے لئے ڈاکٹر نہیں تھا ایک ڈاکٹر تھا وہ ان کا بلڈ پریشر بھی چیک نہیں کر پایا ٹھیک سے تو اس نے ہاتھ کڑے کر دیا کہ میں آج نہیں دیکھوں گا اور ان کو کل ہسپٹل میں بھی الٹی تک آ رہی تھا اس کے باوجود بھی ایمز کے ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ نہیں کیا یہ کہا کہ جب دوسرے ڈاکٹر آ جائیں گے تو ان کو منڈے کو دوبارہ لانا میں یہ سب حالات آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سنگیان میں آئے کہ کس پرکار کی سازش چنز جیکر ازاد صاحب کے خلاف ہو رہی تو اب کل وہ دوبارہ جائیں گے ورنہ کل ان کے پاس ایمز کے پاس ان کو دیکھنے کے لئے کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا یہ سب بھی باتیں آپ لوگوں کے سنگیان میں آنے چاہیے اور اس کے لئے آپ کو اپنے اپنے طور پر اس پہ پرٹیسٹ بھی نکالنے چاہیے اور سوشل میڈیا پہ بھی اس باتوں کو اگر آپ ہائلائٹ کریں تو اچھا رہے گا یہ سب باتیں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں جہاں تک سی اے این آر سی اور این پی آر کا تعلق ہے اور جو یونیورسٹیز میں جو آپ ظلم ہو رہے ہیں بارے میں بھی میری چنز شکر صاحب سے ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے اور اس کے لئے بھی ہم نے جو سمیدان سرکشہ سمیتی بنائی ہے اس کے ثانیت دن سے مل کے ہم لوگ آپ کو جلدی پروگرام دینے والے ہیں ان سبھی چیزوں کا اصلی جواب کیونکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب آئی ٹیو پہ چنز شکر صاحب گئے تھے جب ہی جامہ مزید سے نہ ادھر اوکلا سے لوگوں کو اس رات بھی چھوڑا گیا تو اتنی تو سممان یا دہشت کہیں یا سممان کہیں سرکار کو ہے اس راتنی کی سچائی سے اور اس آدمی کی امانداری سے تو جیسے ہی وہ باہر آئیں گے اپنا پورا پروگرام آپ لوگوں کو ایناؤنس کریں گے لیکن میری سب سے بڑی گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ بیم آرمی کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بلکے آپ لوگ جو کی یہ سب کام میں مدد کر سکیں کیونکہ یہ پیپلز مومنٹ ہے کسی پولٹیکل پارٹی کا مومنٹ نہیں ہے آپ لوگوں کو آگے آنا پڑے گا سبھی بندشوں کو توڑ کے اور ہمیں اس مومنٹ میں مدد کرنی پڑے گی نہیں تو سمیدان کی سرکشہ میرے خیال سے اس گورنمنٹ میں نہیں ہو سکتی اور انہوں نے ابھی ساری دنیا جب کہہ رہی ہے کہ سی اے کی کوئی رتنی ہے کوئی امرجنسی نہیں ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے سی اے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کے لیے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی تو آپ سب لوگوں کا اگر صحیح ہوگ ملے گا تو لیڈر ہمارے پاس ایک ہے جو کی نہیں ٹوٹے گا نہیں دبے گا نہیں بکے گا اور ان کی ہر چال کو ناکتم بھی کر پائے گا مگر سپورٹ چاہیے آپ سب لوگوں کی تاکہ ہمیں آپ کا انٹیلیکشنل انپوٹ بھی آ جائے اور ہمیں ورکنگ ہینڈ چاہیے ہیں جو کی ہماری مدد کر سکیں ویب سائٹ بنانے میں بھی اور دوسرے جو ہم پورے دیش کے جتنے بھی سنگٹن ہیں ابھی تک ہمیں ہی سو سے زیادہ سنگٹن اپروچ کر چکے ہیں پورے دیش سے جو کی جڑنا چاہتے ہیں اس چند شکر صاحب کے ساتھ مگر ہمیں آپ جیسے لوگ جو کی دلی میں ہے خاص طور پر ان کی مدد چاہیے ہوگی اس سب کو کوڈینیٹ کرنے کے لیے ہمیں ورکر کینٹ چاہیے ہوں گے تو میں اسی کے لیے گزارش کرنے بھی آیا ہوں آپ سے اور آپ سب لوگوں سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ دعا بھی کریں اور اپنے اپنے لیول پر کچھ نہ کچھ مہین چلائیں کہ چند شکر آزاد صاحب کو جو فیزیکل خطرہ پہنچانا چاہتی ہے سرکار وہ نہ پہنچا پائے اور ان کو بار بار جو جیل میں ڈالا جاتا ہے بینہ کسی بجا کے اس کے لیے بھی سرکار کو یہ لگے کہ جیل میں ڈالنا ان کے لیے زیادہ نقصان دے ہوگا تو یہ سب گزارش میں آپ سے کرتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا پہ بھی آپ لوگ یہ سب ابھیان چلائیں اور دیش میں دوسرے حصوں میں بھی یہ ابھیان چلائیں بہت بہت شکریہ جائے بھیم آپ سب لوگ یہاں آئے